تو جی دوستو کیسا لگا آج کا اپیسوڈ آپ کو رجت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ ہم دیں گے بادل پہ پاؤں ہے کی بلکل نئی اور صحیح جانکاری تو چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی آج کی اپیسوڈ کے بارے میں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے دوستو رجت کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پریوار کا کوئی بھی صدد سے رجت سے ملنا نہیں چاہتا رجت سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتا حالانکہ رجت کے جانے سے پریوار تکلیف میں آ چکا ہے پریوار سے گھر کا بوجھ اٹھانا مشکل دکھائی دے رہا ہے پیسوں کی کمی ہو گئی ہے بچوں کی فیس تک نہیں دی جا رہی لیکن اس کے باوجود پریوار کا کوئی بھی صدد سے رجت سے مدد نہیں لینا چاہتا تو دوستو رجت کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے رجت جو بانی کے ساتھ کر رہا ہے رجت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے لونیاں تو ابھی بہت خوش دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی ہے کہ پریوار والے رجت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں لیکن رجت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ماہی ڈھیلو کے ساتھ بھی رجت کی تھوڑی مو ماری ہوئی لیکن ماہی ڈھیلو نے رجت کو ایسے جواب دیئے کہ رجت کو ماہی ڈھیلو کی کسی بات کا بھی جواب نہ آیا بہت اچھا کیا ماہی ڈھیلو نے اور بانی سے بھی کہہ دیا کہ جو میرے دوست کی عزت نہیں کرے گا میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا تو بڑا زبردست کیا ماہی ڈھیلو نے لیکن اسی کے ساتھ ہی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریوار بہت ہی مشکل میں آ چکا ہے پریوار والے مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ رجت کی مدد لیں لیکن ابھی تک تو بانی کو بشواس ہے اور بانی کو سب ہی سمجھا بھی رہے ہیں اور بانی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں بانی کہہ رہی ہے پریوار والوں سے کہ بانی اپنے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے ہر مشکل وقت میں تو بچوں کی فیس بھی اب بانی دے گی بانی کی جواب بھی لگ چکی ہے بانی مدد کرے گی رجت کے پاپا جو ہیں وہ بانی کا ساتھ دے رہے ہیں کھل کر اور دل سے لیکن رجت کی ماں چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح رجت واپس آ جائے لیکن دوستو ابھی ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ لونیا کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے رجت اب دیکھتے ہیں کہ رجت یہ چال چل رہا ہے یا سچ میں رجت لونیا کے پاس ہے اگر رجت کو بانی کی فکر نہ ہوتی رجت بانی سے پیار نہ کرتا تو بار بار بانی کو پریشانی میں دیکھ کر رجت بھی دکھی نہ ہوتا دوستو ابھی بھی مائی ڈھیلو کے ساتھ بانی کو دیکھ کر رجت کا خون کھول اٹھا ہے اور رجت کو بیزتی محسوس ہو رہی ہے لیکن دوستو اب یہ تو آنے والے اپیسورز میں ہی پتا چلے گا کہ رجت کس وجہ سے لونیا کے پاس ہے لیکن ابھی تو پریوار پر بہت سی مشکلے آن پڑی ہیں رجت کے بھائی کی شعب بھی بند ہو چکی ہے کسی کے پاس بھی کوئی جوب نہیں بانی کو جوب تو مل چکی ہے لیکن بانی اتنے بڑے پریوار کا بوجھ اکیلی نہیں اٹھا سکتی تو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ پریوار مجبور ہو رہا ہے رجت سے مدد لینے کے لیے لیکن رجت کے پاس اپنی نوکری بھی نہیں اور پریوار والے لونیا کے پیسے استعمال نہیں کرنا چاہتے ابھی تو رجت کو خرچہ بھی لونیا ہی دے رہی اور رجت کے پاس جو پیسے ہیں وہ لونیا سے ہی لیے ہوئے ہیں اور یہی سوچ کر رجت کے بھائی نے بھی رجت سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بچوں کی فیس بھی ابھی تک نہیں دی جا رہی تو دوستو بازل پہ پاؤں ہے آنے والا اپیسوڈ بڑا انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والا ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ نئی اور صحیح جانکاری دیتے رہیں گے تو ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ نئی ویڈیو میں